بہت بہت شکریہ اس لائیو بروڈکاوسٹ میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کیا ڈاکٹر واقعی میں ڈاکٹر ہے ایک مہتپون وشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ وشے اس لیے مہتپون ہے کیونکہ اکثر ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جس ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اگر وہ ڈاکٹر ڈاکٹر نہ ہو تو ہم لوگوں کے سہد کے ساتھ وہ کس طرح سے بات کرے گا ہم لوگوں کو دوائییں کس طرح سے دے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ڈاکٹر ڈاکٹر نہ ہو اور واقعی میں ڈاکٹر ڈاکٹر نہ ہو تو جناب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح کے حالات جو ہے وہ بن بھی سکتے ہیں اور معاشرے میں کس طرح کے حالات جو ہے وہ بنے بھی ہوئے ہیں آپ نے بہت بار سنا اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے یہاں کوئی یہ پہلا معاملہ نہیں ہے ایسے بہت سارے معاملے جو ہے وہ وادی کشمیر سے پہلے آئے سامنے آئے اور اب ایک معاملہ جو ہے وہ پھر سے سامنے آیا ہے اور ایک بار پھر سے ایک حیران کرنے والا واقعہ جو ہے وہ پھر سے معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ایک منہ بھائی ایم بی بی ایس کو پرشاسن نے اپنے سکنجے میں لے لیا اور یہ منہ بھائی ایم بی بی ایس اپنے آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر کہتا تھا اور یہ شخص جو ہے وہ دوائیاں بھی دیتا تھا یہ پیشنٹ کو جو ہے وہ چیک بھی کرتا تھا اور اس نے جو دکان کھول کے رکھی تھی بہت بڑا ایک مال اس نے دوائیوں کا کھول کے رکھا تھا وہ مال بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اب سیل ہو گیا ہے مگر جب پتا چلا پتا چلنے کے بعد یہ ہوا یہ شخص جو ہے وہ یہ فراڈ ہے یہ ایک سیلف سٹائلڈ ڈاکٹر ہے یعنی کی پاس کوئی بھی اس کے پاس سیجسٹیشن نہیں ہے کوئی بھی اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر جو ہے مانتا تھا اور دوائیوں کی دکان کھول کے رکھی تھی جب پتا چلا پرشاسن کو جب پتا چلا پرشاسن جب اس جگہ پہ پہنچی تو انہوں نے جب چھان بین کی دکان اس شخص نے ڈالی تھی جو دوائیوں کی دکان اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے جو ہے وہ ڈالی تھی منہ بھائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے جو دکان ڈالی تھی پتا چلا کہ یہ دکان بھی جو ہے وہ فرضی ہے اس دکان بھی اس دکان کی بھی کوئی بھی ریجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہے معاملہ جو ہے وہ وادی کا ہے اور وادی کے پلوامہ ذلے کا معاملہ ہے اور کل دیر رات جو ہے وہ اس منہ بھائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر پہ جو ہے وہ کاروائی ہو گئی ہے اور کاروائی اس طرح کی ہوئی ہے کہ اس کی دکان کو جو ہے وہ سیز کیا گیا ہے اور اس ڈاکٹر جس کا نام فردوس احمد ہے سیلف سٹائلڈ ڈاکٹر فردوس احمد اس کو جو ہے وہ گریف میں لے لیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سی ایم او پلواما اور وہاں کے بی ایم او جب موقع پہ پہنچے تو موقع پہ انہوں نے جب دیکھا کہ جناب دکان جو ہے وہ فرضی ہے جناب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ فرضی ہے یہاں تک کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ شخص یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لوگوں کو چک بھی کرتا تھا یعنی کہ پیشنٹ کو چک بھی کرتا تھا اور چک کرنے کے بعد اپنی ہی دکان سے جو ہے وہ لوگوں کو دوائیاں دیتا تھا اور وہ دوائیاں کہاں سے آتی تھی کون جو ہے وہ اس شخص کو دوائیاں دیتا تھا اور دوسری یہ بات کہ نہ کوئی سینٹرل ریجسٹریشن اس بندے کے پاس تھی شخص کے پاس تھی اس سمنہ بھائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس تھی اور نہ ہی دکان کی جو ہے وہ کوئی ریجسٹریشن تھی اور میں نے یہ بھی آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے بعد یہ کشمیر میں بہت سارے اسے معاملے پیش آئے اور کس طرح سے لوگوں سے کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار کیا جاتا ہے اور ہماری بھی آپ سے یہ مہربانی آپ کی رہے گی اور ریجسٹ ہم بھی کرتے ہیں آپ سے کہ جناب جب بھی آپ ایسے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہو تو سب سے پہلے ان لوگوں کی ویریفیکیشن کرے کیا یہ لوگ سچ میں وہ اس لائق ہے کیا یہ لوگ ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی پتہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں جو ہے وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کیا یہ لوگ سچ میں ڈاکٹرز ہیں کیا یہ لوگ سچ میں جو دوائیا آپ کو دیتے ہیں کس چیز کی دوائیاں دیتے ہیں اور کس طریقے کی دوائیاں دیتے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو بھی دھیان دینا پڑے گا مگر پرشاسن نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سکنجا کس لیا ہے اور سکنجا جو ہے وہ ان فیک ڈاکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کس لیا ہے اور کل جو ہے وہ فردوس نامی ایک شخص کو جلا پلواما سے جو ہے وہ دھبوج لیا ہے اور اس کی دکان کو بھی جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اور سی ایم او نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ فراڈ ہے اس شخص کی کوئی بھی ریسٹیشن نہیں ہے نہیں دکان کی ریسٹیشن ہے اور نہیں خود کی ریسٹیشن ہے کوئی بھی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے لوگوں کو چیک کرتا تھا لوگوں کو دوائیاں دیتا تھا اور یہ بھی کہ پیشنٹ کو یہ اچھی طرح سے چیک کرتا تھا یعنی کہ ایک بڑا ڈاکٹر اپنے آپ کو مانتا تھا منا بھائی MBBS پھردوس احمد کو جو ہے وہ زلہ پلواما سے دبوچ لیا ہے